اسلام علیکم ناظرین آخر کار اقرار الحسن بھی عمران خان کی مقبولیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے حالانکہ اقرار الحسن اکثر عمران خان کے خلاف بورتیں دکھائی دیتے تھے اور اکثر عمران خان کی ہمارت کرنے کی وجہ سے عمران ریاض پر بھی تنقید کرتے نظر آتے تھے مگر اب اقرار الحسن عمران خان کی مقبولیت کو ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ کل راجنپور سے واپس آتے ہوئے تقریبا ہر ٹول پلازا سروس ایریا اور پٹرول پمپ پر مجود ورکر سے پوچھا کہ ووٹ کس کو دیں گے ہر ایک کا جواب تھا کہ عمران خان کو پھر پوچھا گیا کہ عمران خان اور پی ٹی ای کو الیکشن نہ لڑنے دیا گیا تو ووٹ کس سے دیں گے جواب تھا کہ ووٹ ہی نہیں دیں گے ناظرین آپ اقرار الحسن کی اس بات سے عمران خان کی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ عمران خان کو جیل میں ڈال کر عمران خان کی مقبولیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی غلث فہمی ہے دن با دن عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور جواب گھوڑا 21 اکٹوبر کو لندن سے واپس آ کر انقلابی بننے کے خواب دیکھ رہا ہے یہ اس کی بھی غلث فہمی ہے کہ عوام اس بھگوڑے کو قبول کر لے گی بلکہ ان پٹواریوں کی مقبولیت کا اندازہ مریم نواز کے شادرہ والے نقام جلسے سے لگا سکتے ہیں جو ایک گلی میں منعقد کیا گیا اور پٹواری اپنا پورا زور لگانے کے باوجود ایک گلی نہ بھر سکے بلکہ جن پٹواریوں کو بریانی کا لالچ دے کر وہاں لیا گیا وہ بھی جلسے میں عمران خان کے نارے لگاتے رہے ناظرین تمام پٹواری پی ڈی ایم اور ان کے سہولتکار مل کر بھی عمران خان کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی مدد اور پاکستانی عوام کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں ناظرین اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ